تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 26 جولائی کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا محمود خان اچکزائی کی زیر صدارت اسلام آباد میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس ہوا جس میں ملک کی مجموعی سیاسی، معاشی صورتحال اور آئندہ کے سیاسی لائح عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس میں بانی پی ٹی آئی اور اسیران کی رہائی کے لیے متفقہ قرارداد کی منظوری دی گئی قرارداد کے متن میں تحریر کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشر بی بی سمیں تمام پارٹی قائدین اور کارکنان کو فوری رہا کیا جائے اہدداروں کے خلاف قائم مقدمات قوانین اور انصاف کے اصولوں کی خلاف ورزی ہیں اس میں مزید کہا گیا کہ بنو امن ماش میں پیدا کشیدہ صورتحال کی تحقیقات کا مطالبہ بھی قرارداد کا حصہ ہے بنو امن ماش میں جانی نقصان کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے حاضر سروس جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے قرارداد میں کہا گیا کہ آئی جی اور چیف سیکریٹری خیبر پختونخواہ امن قائم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں انہیں برطرف کیا جائے قرارداد میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا اور کہا گیا کہ حکومت مہنگائی کم کر کے عوام کو فوری ریلیف پراہم کرنے کے اقدامات کرے قرارداد میں مخصوص نشستوں سے مطالق سپرین کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا اور کہا گیا کہ مخصوص نشستوں سے مطالق سپرین کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کی فتح ملک میں فوری نئے انتخابات کا مطالبہ بھی قرارداد کا حصہ ہے جبکہ کہا گیا ہے کہ عوام کی غیر منتخب حکومت فوری مستعفی ہے